بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہیمالرائٹس فیملی کیسے ہیں آپ سب اچھا میں نے سوچا آج کہ میں نے آج تک آپ لوگوں کو اپنا ایک تھوڑا بہت انٹرو بھی نہیں دیا ہے تو چلیے آج میں آپ کو اپنا انٹرو دے دیتی ہوں ٹھیک ہے میرا نام ہے مریم سلیم ماہم سلیم کی بڑی بہن ہوں آپ کی ماہی کی بڑی بہن ہوں جسے وہ بلکل چھوٹی بہنوں کی طرح ٹریٹ کرتی ہے اور بہت 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 ب اگر آپ لوگوں میں سے کوئی ہمیں دیکھ لے تو وہ مانے ہی نہ کہ ہم دونوں بہنے ہیں تو ایسے ہی ہے ہمارا پیارا سا رشتہ اور اس کے علاوہ نام بتا دیا میں نے اپنا اور کیا ہے اور میں جوب کرتی ہوں ٹھیک ہے ویسے میں سائیکولوجسٹ ہوں لیکن سائیکولوجسٹ ہوں تو سٹڈی ابھی ابھی کمپلیٹ کی ہے تقریباً تو ابھی اس کی پریکٹس تو نہیں ہے نہ کر رہی ہوں امید ہے کہ مستقبل میں کبھی انشاءاللہ اس کی پریکٹس سٹارٹ کروں گی ابھی فی الحال میں جوب کر رہی ہوں اور جوب میری سائیکولوجسٹ کی نہیں ہے جوب میری ہے پنجاب فورد آتھارٹی میں تو وہاں میں جوب کرتی ہوں اور کیا ہے نائن ٹو فائف جوب کرتی ہوں اور اس کے بعد میں گھر آتی ہوں گھر آ کے میں بالکل ایسے جیسے میں کوئی جنگ لڑکے آئی ہوں تو اس کے بعد میں آ کے لیٹ جاتی ہوں اور لیٹنے کے بعد کیا کرتی ہوں پھر میں اٹھتی ہوں تھوڑا بہت گھر کا کام کرتے ہوئے امی پر احسان جتاتے ہوئے اس کے بعد میں کھانا وغیرہ کھا کر آپ رہوں کے لیے ریکارڈنگ شروع کر دیتی ہوں تو چلیے اب پھر آج کی ریکارڈنگ بھی شروع کر لیتے ہیں ملکہ ایک سٹوری ریٹ کرتے ہیں سٹوری کا نام ہے جی یہ ہے بھی ریکویسٹڈ اور اس کا نام ہے ظالم ہمسفر بائے کشمالا کاسیم چلیے شروع کر لیتے ہیں بارش پورے زور و شور سے جاری تھی دسمبر بھی شروع ہو چکا تھا جس وجہ سے ٹھنڈ مزید بھڑ چکی تھی رات کے تقریباً ایک وجہ کا ٹائم ہو رہا تھا جس وجہ سے پورا گاؤں گہری نیس سو رہا تھا وہی حویلی میں بھی سارے مکین فابق زرگوش کے مزے لے رہے تھے لیکن اگر ہم حویلی کی چھت پر جائیں تو وہاں دو وجود ایسے تھے جو ابھی تک جاگ رہے تھے جس میں سے ایک کے چہرے پر مسکان تھی سکون تھا جبکہ دوسرا وجود بارش میں بھیگنے کے باعث مسلسل کانپ رہا تھا جس کی سامنے والے کو کوئی پرواہ نہیں تھی مجھے سردی لگ رہی ہے پلیز مجھے جانے دیں آقیقار ہمت جواب دینے پر کپ کپ آتے ہیں نیلے ہونٹوں کے ساتھ اس نے کہہ ہی دیا چپ کر کے وہیں کھڑی رہو ورنہ میرا تو پتا ہے نا تمہیں سگرٹ کو ہونٹوں سے جدا کر کے دھوان ہوا کے سپلٹ کر کے جلا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہے جبکہ نظریں مسلسل اس پر جمع ہوئی تھی وہ اس کی دھمکی اور نظروں سے گھبرا کر پورا نظریں نیچی کر لیتی ہے اور ٹھنڈ سے بچنے کے لیے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر اپنے بازو سے ہلاتی ہے مگر بے سود وہ مسلسل اسے دیکھتا اس کی ہر ایک حرکت نوٹ کرتا ہے وہ خود تو بڑے مزے سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے ایسی جگہ بیٹھا سگرٹ پھونک رہا تھا جہاں بارش کے پانی کا ایک کترہ بھی آنا محال تھا مگر اس پیچاری کو بارش میں کھلے آسمان تلے کھڑا کرے نہ جانے اسے کیا خوشی مل رہی تھی سچ میں بہت سردی لگ رہی ہے یہ نہ ہو کہ سردی سہتے سہتے میں یہاں تھنڈ میں ہی مر جاؤں وہ سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھ کر روتے ہوئے آخری کوشش کرتی ہے کہ کیا پتہ اسے درس آ ہی جائے مگر اس پر سنگ دل پر کوئی اثر نہ تھا جسے بس اسے تکلیف میں دیکھ کر ہی سکون ملتا تھا تو بھلا اس پر درس کیوں کھاتا بھی وہ اس کی بات سن کر ہاتھ میں لی ہوئی سگرٹ کو زمین پر پھینک کر اسے اپنے پاؤں سے مسلتا ہوا کھڑا ہوتا اور شانوں پر لی ہوئی گرم شال کو اتار کر کرسی پر رکھتا ہوا قدم اس کی طرف بڑھاتا ہے آپ کیوں آ رہے ہیں بارش میں بھیگ جائیں گے اچھا میں یہاں صحیح ہوں پلیز آپ مت آئیں وہ اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر گھبراتے ہوئے اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے مگر اس کے نہ روکنے پر جب کچھ سمجھ نہیں آتا تو وہیں زمین پر بیٹھ کر گھٹنوں میں سر دیئے رونے لگ جاتی ہے وہ اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ کر مسکراتے ہوئے اس کا روتا ہوا چہرہ دیکھتا ہے اور پھر اپنی مسکراہت چھپا کر چہرے پر فرضی پریشانی لاکر اسے مخاطب ہوتا ہے تم نے سوچ بھی کیسے لیا میں تمہیں مرنے دوں گا ہم ابھی میں زندہ ہوں تمہیں عذیت دینے کے لیے تمہیں ہر روز تھوڑا تھوڑا مرتا ہوا دیکھنے کے لیے تو پلیز یار ایسا مت کہا کرو کہ تم مر جاؤگی سچ میں یار میری جان نکل جاتی ہے تمہارے موں سے یہ الفاظ سن کے وہ اس کے چہرے پر چپ کے گلے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے اس کے کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہتا ہے جس پر وہ مزید رونے لگ جاتی ہے ارے ارے رو کیوں رہی ہو یار مانا کہ مجھے تمہاری آنکھ میں آنسو اچھے لگتے ہیں مگر وہ کیا ہے نا اس بارش کی وجہ سے سمجھ نہیں آ رہا کہ تم رو بھی رہی ہو یا نہیں تو پلیز یار چپ ہو جاؤ رونے کا کوئی فائدہ نہیں وہ اس کے آنسو ساف کرتے ہوئے بڑے پیار سے کہتا ہے جس پر گھبرا کر وہ پیچھے دیوار سے جا لگتی ہے اور وہ مسکراتا ہوا آسمان کی طرف دیکھتا ہے جس سے اس کے چہرے پر بھی بارش کی بونڈے پڑتی ہیں وہ بھی بارش میں پورا بھیگ چکا ہوتا ہے مگر سامنے والی سے کم اے بارش اتنا نہ برس یار میرے محبوب کے آنسو نظر نہیں آ رہے وہ شیر بول کر جیسے ہی مو نیچے کرتا ہے تو اس کو ویسے ہی روتا دیکھ کر اسے سے دھارتا ہے رو کیوں رہی ہو بولا ہے نا چھپ ہو جاؤ سمجھ نہیں آتا تمہیں وہ اس کے گسے سے کہنے پر گھبراتے ہوئے جلدی سے اپنے آنسو ساف کرتی ہچکی لیتی ہے گوڈ اب بتاؤ رو کیوں رہی تھی اب کے نرم لہجے میں کہتا ہے مجھے سردی لگ رہی ہے بہت زیادہ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے کہتی ہے جس پر وہ مسکراتا ہوا کھڑا ہوتا ہے شاید اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اسے ایسے روتا ہوا دیکھ ضرور اپنے سینے سے لگا لیتا مگر سامنے بھی ستم گر تھا چلو آنسو نہ سہی مگر تمہیں یوں کپ کپ آتا ہوا دیکھ کر مجھے جو سکون مل رہا ہے نا اس کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی اچھا چلو میں چلتا ہوں رات بھی بہت ہو گئی ہے اور موسم بھی بہت خراب ہے تو میں تکلیف میں دیکھ کر سکون پھر کبھی لے لوں گا ابھی دیکھو کتنا بھیگ گیا ہوں یہ نہ ہو کہ بیمار پڑ جاؤں میں وہ اپنے کپڑوں کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے جو بالکل بھیگ چکے ہوتے ہیں اور وہ سر اٹھا کر اسے دیکھ کر ماتھے پر بل ڈالے سوچ دی ہے کہ اسے بس اپنی بیمار ہونے کی فکر ہے جو بارش میں بس پانچ منٹ رہا اور جو دو گھنٹے سے بارش میں بھیگ رہی ہے تھنڈ سے کام رہی ہے اس کی کوئی فکر نہیں کہ وہ بھی بیمار پڑ سکتی ہے وہ بس سوچ ہی سکتی تھی بولنے کی حمد جو نہیں تھی اور ہاں تم بھی آدھے گھنٹے بعد چلی جانا اب میں اتنا بھی ظالم نہیں ہوں کہ تمہیں پوری رات کے لیے بارش میں بھیگنے کے لیے چھوڑ دوں میں بھی انسان ہوں مجھے بھی احساس ہے تمہارا میری پیاری بیوی وہ جاتے ہوئے کوئی یاد آنے پر مڑ کے چہرے پر معصومیہ سجائے کہتا ہے اور پھر ہستا ہوا وہاں سے چلا جاتا ہے وہ بس روتے ہوئے اس کی پشت کو تکتی رہ جاتی ہے کہ کیوں اس نے اس ظالم سے محبت کی کیوں اس نے اس ظالم کو اپنے دل کا بادشاہ بنایا اور اب یہی ظالم اس کا مجازی خدا بھی تھا وہ اب چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی شاید ساری زندگی اس نے اس ظالم کے ظلم ہی سہنے تھے سوہا سوہا کہاں ہو بیٹا جی امی میں ادھر ہوں سوہا جو اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی بالوں کی چوٹی بنا رہی ہوتی ہے آسیا کی آواز پر دروازے کی طرف مو کر کے انہیں دیکھ کے کہتی ہے جو سامنے ہی نظر آتی ہیں تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی اس وجہ سے تمہیں ہر بار جوب نہیں ملتی اتنا لیٹ جاؤگی تو کون اپنے آفیس میں جگہ دے گا تمہیں آسیا سوہا کے کمرے میں آ کے کہتی ہے امی روز رات میں کہہ کر سوتی ہوں کہ مجھے چھ بجہ ہی اٹھا دیا کریں مگر آپ ہی مجھے دیر سے اٹھاتی ہیں تو اس میں میرا کیا قصور وہ اپنی آنکھوں میں سرما لگا کے آئینے میں اپنا جائزہ لیتی ہے گورا اور شفاف چہرہ اس پر بڑی اور خوبصورت براؤن آنکھیں چھوٹی سی ناگ گلابی چھوٹے ہونٹ جو اسے مزید خوبصورت بناتے تھے وہ تھے اس کے لمبے ریشمی کالے بال کت کارٹ میں وہ نارمل تھی نہ زیادہ لمبی نہ زیادہ چھوٹی اور نہ زیادہ پتلی نہ زیادہ موٹی وہ معصوم سی بہت پیاری لڑکی تھی توبہ سوہا کتنا جھوٹ بول رہی ہو میں آئی تو تھی تمہیں اٹھانے تم نے ہی مجھے کہا تھا کہ امی بس پانچ منٹ رک جائیں اور تمہارے پانچ منٹ دیکھو ایک گھنٹہ ہو گیا ہے آسیا اپنی بیٹی کی باتوں پر کانوں کو ہاتھ لگا کے کہتی ہیں اچھا ایسا ہے پتہ نہیں شاید میں نین میں تھی اسے بھی پتہ نہیں چلا چلیں اب جب بھی مجھے اٹھانا ہو تو مجھے جنجوڑ کے اٹھائیے گا ٹھیک ہے وہ اپنی مسکراہت دبا کر سر پر چادر لیتے ہوئے کہتی ہے جس پر آسیا اسے گھوری سے نوازتی ہیں دیکھو یہ نہ ہو کہ اپنا کمرہ ہی ساف کر لو بس ماں کے اوپر چھوڑا ہوا ہے کہ ماں ہے نا وہ ساف کر لیں گی آسیا سوہا کمبل تیہ لگاتے ہوئے بڑھ بڑھاتی ہیں اچھا امی میں چلتی ہوں دھوا کریے گا کہ آج جوب مل جائے وہ اپنی اور بے عزتی سے بچنے کے لیے باہر کا رکھ کرتی ہے سوہا اپنے ابو سے ملتی ہوئی جانا ابو اٹھے ہوئے ہیں اسے حیرت ہوتی ہے کیونکہ زیادہ تر وہ اس ٹائم سو رہے ہوتے تھے ہاں تمہارے لیے ہی اٹھے تھے کہہ رہے تھے کہ سوہا سے کہنا مجھ سے مل کر جائے اچھا ٹھیک ہے وہ اس بات میں سر ہلا کر گفار کے کمرے کا رکھ کرتی ہے اسلام علیکم ابو سوہا گفار کے کمرے کا دروازہ کھول کر سلام کرتی ہے جو بیٹ پر آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوتے ہیں مگر سوہا کی آواز پر آنکھیں کھول کر دروازے کی طرف مسکروا کر دیکھتے ہیں والیکم السلام آجو بیٹا میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا وہ ہاتھ کی مدد سے اٹھ کر بیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں ابو آپ نے آج میڈیسن کیوں نہیں لی وہ ان کے سامنے بیٹھ کر تھوڑا خفاظ ہی کہتی ہے میری بیٹی کو کیسے پتا چلا کہ میں نے آج میڈیسن نہیں لی کیونکہ آج آپ سو نہیں رہے جب آپ میڈیسن لیتے ہیں تو آپ کو نیند آتی ہے جس کی وجہ سے آپ سو رہے ہوتے ہیں اور آج آپ جاگ رہے ہیں تو اس کا یہی مطلب ہوا نا کہ آپ نے میڈیسن نہیں لی ہاں کیونکہ آج میں نے اپنی بیٹی سے ملنا تھا میری بیٹی روز مجھ سے ملے بغیر ہی چلی جاتی ہے کہ یہ میڈیسن آپ کے لیے کتنی ضروری ہے اسے فکر ہوتی ہے اچھا ابھی لے لوں گا تم بتاؤ کہاں جوب ملی تمہیں وہ بات بدلتے ہوئے کہتے ہیں ابھی کہاں ابو چار دن سے جا رہی ہوں مگر کہیں جوب نہیں مل رہی آج ایک کمپنی سے کال آئی ہے کہ آ کر انٹرویو دے دیں دعا کریں کہ آج جوب مل جائے وہاں بیٹا اب میں صحیح ہوں اب میں دکان پر بیٹھ سکتا ہوں تم کیوں نہیں ابو آپ بالکل ٹھیک نہیں ہیں ڈاکٹر نے پتا ہے نا آرام کا کہا ہے آپ کو تو بس آپ آرام کریں اور میری فکر نہ کریں میں ٹھیک ہوں انشاءاللہ آج جوب مل جائے گی تو میری بھی ٹینشن ختم ہو جائے گی آپ بس ٹینشن نہ لیں پلیز ورنہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی وہ ان کی بات کو بیچ میں ہی کار دیتی ہے جس پر گفار بس خاموشی سے اسے دیکھتے ہیں اچھا یہ بتاؤ تم روحان سے بات کرتی ہو وہ کوئی یاد آنے پر پوچھتے ہیں جس پر وہ نظریں جھکا لیتی ہے اس کا مطلب کرتی ہو اس کا مطلب کرتی ہو میں پوچھ سکتا ہوں کیوں ابو وہ بھائی ہے میرا میں ان سے پیار کرتی ہوں آپ سب ان کو چھوڑ سکتے ہیں مگر میں نہیں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہے ابو پلیز آپ بھی انہیں معاف کر دیں وہ ان کا ہاتھ پکڑے آنکھوں میں امید لیے کہتی ہے جاؤ بیٹا اللہ تمہیں کامیاب کرے وہ اس کی بات کو اگنور کر کے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں جس کا مطلب تھا کہ وہ اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتے اور سوہا ان کا مطلب سمجھ کر کیا سا مسکراتے ہوئے کھڑی ہوتی ہے اسے پتا تھا کہ ہر بار روحان کے ذکر پر ایسے ہی بات بدلی جاتی تھی اسی لیے وہ اب زیادہ نہیں کہتی تھی غفار اور آسیہ کے تین بچے تھے سب سے بڑا روحان اس سے چھوٹی سوہا اور سب سے چھوٹا سیف غفار کے اپنی مین مارکٹ میں لیڈیز کپڑوں کی دکان تھی جس سے ان کا گھر کا گزارہ بہت اچھے سے چلتا تھا مگر چھ ماہ پہلے غفار کو ہارٹ اٹیک آیا تھا جس سے وہ اب گھر میں ہی رہنے لگا تھا اور گھر کا نظام ایک دم ہی درم بھرم ہو گیا تھا کیونکہ وہ ہی کمانے والا تھا اور روحان تو شادی کر کے دبائی میں ہی سیٹل ہو گیا تھا جس سے غفار نے اپنا مرنا جینا سب ختم کر دیا تھا لیکن سوہا اپنے بھائی سے اب بھی کال پر بات کرتی تھی اسے لگتا تھا کہ اس کے بھائی نے کچھ گرد نہیں کیا دونوں بہن بھائی میں دس سال کا فرق ہونے کے باوجود ان دونوں کے پیار کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے یہ دونوں جڑواں ہوں اب گھر تو چلانا تھا نا تو اسی لیے سوہا نے جوب کرنے کا فیصلہ کیا اور نکل پڑی جوب ڈھوڑنے کے لیے غفار نے اسے منع بھی کیا مگر یہ میرا شوک ہے یہ کہہ کر اس نے انہیں راوی کر لیا یہ منظر ہے خوبصورت کمرے کا جہاں ہر طرف اندھیرہ پھیلا ہوا تھا پھر کسی نیٹ کے سفید پردوں کو چیرتی دھوکی کرن اس کمرے کے اندھیرے کو آہستہ آہستہ دور کر رہی تھی یقین اند سورج آسمان پر چڑھ چکا تھا اس روشنی میں بیٹ پر ایک وجود نظر آ رہا تھا جو آرام سے اندھے مو لیٹا تکیے میں مو دیئے خوابِ خرگوش کے مزے لے رہا تھا ایک ہاتھ اس کا بیٹ سے نیچے لٹک رہا تھا جبکہ دوسرا تکیے کے اوپر تھا کرنگ کرنگ اندھیرے میں ڈوبے کمرے کی خاموشی کو موبائل کی رنگ توڑتی ہے مگر وہ وجود بیٹ پر اندھے مو لیٹا تھا اس نے تو جیسے کانوں میں رویاں ڈالی ہوئی تھی اپ کے بار موبائل کی آواز پر اس وجود میں ہرکی سی حرکت ہوئی تو وہ بغیر مو تکیے سے ہٹائے ہاتھ کو ڈھوننے کے انداز میں بیٹ کے سائی ٹیبل پر مارتا ہے اور جیسے ہی موبائل ہاتھ لگا اسے آف کر دیا شاید اسے اپنی نیند زیادہ ہی پیاری تھی صاحب جی روم کا دروازہ کو لے ایک ملازم اندر آ کر اسے آواز دیتا ہے جو آرام سے سو رہا ہوتا ہے کیا ہے الہی بکش نیند میں ڈوبی بھاری آواز سے اسے پوزیشن میں کہتا ہے جبکہ بیٹ سے نیچے لٹکے ہاتھ کو اب اوپر کر لیتا ہے صاحب جی اٹھیں بڑے صاحب کب سے آپ کو فون کر رہے ہیں صاحب جی وہ اسے نہ اٹھتا دیکھ کر جلدی سے کھڑکی کے پاس جا کر وہاں سے پردے سائٹ پر کرتا ہے جسے روشنی ایک بلک کی طرح پورے کمرے میں پھیل جاتی ہے روشنی اس کے چہرے پر پڑتے ہی وہ اپنا تکیہ اپنے موں پر لے لیتا ہے اسلام علیکم صاحب جی ملازم اپنے موبائل پر کال آتے دیکھ کر فوراں اسے اٹین کر کے اپنے کان سے لگاتا ہے نہیں صاحب جی کب سے اٹھا رہا ہوں مگر نہیں اٹھ رہے آگے والے کے سوال پر وہ بیچارہ مظلوم سمو بنا کر اسے دیکھ کر کہتا ہے جو ٹس سے مسنے ہی ہوتا جی صاحب جی میں کہتا ہوں چھوٹے صاحب اٹھیں ماں جی آپ سے بات کرنے کا کہہ رہی ہیں اور غصے میں بھی ہیں بس ملازم کا کہنا تھا اور وہ جھٹ سے آنکھیں کھول کر کرنٹ کھا کر اٹھتا ہے نین سے آدھی کھولی تو آدھی بند کالی آنکھیں تیکھی ناک اور چھوٹے سہونٹ بکھیرے ہوئے ماتھے پر آتے بال جسے وہ اپنے ہاتھ سے سائیڈ پر کر کے جلدی سے اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر کان سے رگاتا ہے ہیلو اسلام علیکم دادی نین میں ڈھوبی باری آواز میں کہتا ہے دخان اتنی دیر تک کون سوتا ہے بیٹا ٹائم دیکھا ہے کیا ہو رہا ہے موبائل میں ایک عمر اسیدہ خاتون کی آواز گھونٹی ہے نہیں دادی بس اٹھنے ہی والا تھا جی ٹھیک ہے دادی میں ٹائم پر پہنچ جاؤں گا ارے آپ فکر ہی نہ کریں جہاز کی سپیڈ سے آؤں گا جھوٹ کیوں کہا کہ دادی گسے میں ہے وہ ماتھے پر بل ڈال کر پوچھتا ہے وہ چھوٹے صاحب جی بڑے صاحب نے کہا تھا کہ میں آپ کو ایسا کہوں تو آپ فوراں اٹھ جائیں گے وہ اپنے دانتوں کی نمائش کرتا ہوا کہتا ہے جس پر وہ نفی میں سر ہی لاتا ہے جیسے کہہ رہا ہو تم ہمیشہ آپ نے بڑے صاحب کے ہی چمچے رہنا ناشتہ لگاؤ جب تک میں فریش ہو کے آتا ہوں بیٹ سے اٹھ کر پاؤں میں ہوائی چپل کو ڈالے کھڑا ہو کر کہتا ہے صاحب جی آج اوفیس تو نہیں جانا نا نہیں جانا ہے بس پانچ منٹ کا کام ہے پھر وہیں سے ہی اویلی کے لیے نکل جاؤں گا جی صاحب جی آپ آ جائیں جب تک میں گاڑی بھی نکلوا دیتا ہوں وہ کہتا ہی کمرے سے باہر جاتا ہے اور دکان اس بات میں سر ہلا کر فریش ہونے کے لیے واشنوں میں چلا جاتا ہے صاحب جیسے ہی رکشے سے اترتی ہے تو نظر سامنے بڑی سی بلڈنگ پر جاتی ہے جو اپنی مثال آپ تھی وہ سامنے کمپنی کو دیکھتے ہوئے رکشے والے کو کرایا دے کر جیسے ہی کمپنی کے اندر داکھل ہوتی ہے تو پیچھے سے ایک مردانہ آواز پر رک جاتی ہے جس نے یقیناً اسے ہی مخاطب کیا تھا وہ جیسے ہی مڑتی ہے تو کوئی ستائیس اٹھائیس سالہ نوجوان سفیر شلوار کمیز میں اس کی طرف آ رہا ہوتا ہے یہ آپ کا پرس وہ اس کی طرف پرس بڑھاتے ہوئے کہتا ہی ہے کہ سوہا اس کے ہاتھ میں اپنا پرس دیکھ کے ہی غصے سے آگ بھو گلا ہو جاتی ہے چور کہیں کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی میرا پرس چورانے کی شرم تو نہیں آتی چوری کرتے ہوئے وہ اس کے ہاتھ سے اپنا پرس چھین کر غصے سے کہتی ہے جسے سامنے والے کے ماتے پر بھلا جاتے ہیں ایکسکیوز می میڈم میں کہاں سے آپ کو چور لگتا ہوں میں تو کمپنی سے نکل رہا تھا کہ دیکھا آپ اپنا پرس پھینکر جا رہی ہیں میں نے تو آپ کا پرس آپ کو دیا ہے ایک تو بیچاری نے اس کی مدد کی اور اوپر سے وہ اسے ہی سنا رہی تھی اچھا جب احساس ہوا کہ چوری کرنا گناہ ہے تو ایسے بہانے بنا رہے ہو میں سب سمجھتی ہوں تم چوروں کو وہ اپنی کمر پر ہاتھ رکھے غصے سے کہتی ہے سوری آنٹی جو آپ کا پرس واپس کیا اس سے اچھا تھا کہ لے کر بھاگ جاتا تب آپ خوش ہو جاتی وہ اس کو آنٹی کی طرح لڑتا دیکھ کر دانت پیس کر کہتا مرتا ہی ہے کہ سوہا اس کے سامنے آ جاتی ہے تم نے آنٹی کس کو کہا دادا جی تمہیں میں آنٹی لگتی ہوں ابھی میں جون میں بائیس سال کی ہوں گی سوہا کو اپنا آنٹی کہنا اتنا برا لگا کہ اس نے اپنی عمر بھی بتا دی کیا کہنے سوہا کے ارے واہ یہ اچھا لڑکا ہے یہ اچھا ہے جس بھی لڑکی کی عمر پوچھنی ہو اسے آنٹی کہہ دو اچھا ایڈیا دیا ہے آپ نے میں ضرور ٹرائے کروں گا وہ ہستے میں کہتا ہے جس پر سوہا کو اور قصہ آتا ہے بات مت مت لو معافی مانگو مجھ سے اور ہسنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ بتیس کے بتیس دان تمہارے ہاتھ میں رکھ دوں گی تم کیا منٹل ہو ہسپیٹل سے بھاگ کر آئی ہو میرا دماغ خراب کر رہی ہو بکواس بند کرو اپنی تم مجھے جانتے نہیں ہو یہ جو کمپنی دیکھ رہے ہو نا میں یہاں کی منیجر ہوں سمجھ کیا رکھا ہے تم نے مجھے سوہا جیسے خود ابھی جوب بھی نہیں ملی تھی وہ یہاں کی منیجر بن پیٹھی تھی اوہ سوری میں مجھے پتا نہیں تھا آپ یہاں کی منیجر ہیں پلیز آپ بوس کو نہیں بتائیے گا ورنہ میری نوکری چلی جائے گی وہ ڈر کے جلدی سے اسے معافی مانگتا ہے تو سوہا بھی تھوڑا آگ کر کے اس بات میں سر ہی لاتی ہے ٹھیک ہے جاؤ آگے سے احتیاط کرنا وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کا کہتی ہے جس پر وہ جاتے ہوئے ایک دم رکتا ہے میں بس ایک سوال کر سکتا ہوں ہم جلدی کریں مجھے جانا بھی ہے وہ مسروف سے انداز میں کہتی ہے میم آپ تو یہاں کی منیجر ہیں تو آپ رکھشے میں میرا مطلب ہے آپ کو تو اپنی گاڑی میں آنا چاہیے تھا نا اسے سمجھ نہیں آتی اتنی بڑی کمپنی کے مینجر رکھشے میں آتی ہے اور سوہا اس کے سوال پر شرمندہ سی ادھر ادھر دیکھتی ہے ہاں وہ میری گاڑی کا ٹائر پینچر ہو گیا تھا اور مجھے اس میں آنا پڑا اور آپ کے مجھ سے سوال کر رہے ہیں جائے اپنے کام سے کام رکھیں وہ جلدی سے کہہ کر کمپنی کے اندر جاتی ہے کہ کہیں کوئی اور سوال ہی نہ پوچھ لے اور وہ بھی کندھے اچھکاتا اپنی منزل کی طرف جاتا ہے سوہا غفار ایک لڑکی سوہا کے پاس آ کر پوچھتی ہے جس پر سوہا اس بات میں سر ہی لاتی ہے جی میں ہی سوہا غفار ہوں آپ کو سر آفیس میں بلا رہے ہیں وہ لڑکی کہتی آگے نکل جاتی ہے اور سوہا اللہ کا نام لے کر آفیس کی طرف قدم بڑھاتی ہے سر میں اندر آ سکتی ہوں سوہا دروازے کنوک کرے اجازت مانگتی ہے جس پر آفیس میں بیٹھے شخص جن کی عمر تقریباً پچاس کے برابر تھی فائل سے نظر اٹھا کر اجازت دیتا ہے جی آج آئیں مسوہا غفار بیٹھیں سوہا کے اندر قدم رکھنے پر وہ سامنے چیئر کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو سوہا اپنی چیئر کھینچ کر بیٹھ جاتی ہے جی مسوہا آپ نے یہاں آنے سے پہلے کہیں جوب کی ہے وہ فائل بند کرے پوری اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں نہیں سر یہ میری پہلی جوب ہے ہم 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 کیسے یقین کریں کہ آپ یہ جوب اچھے سے کریں گی آپ نے تو پہلے کبھی کہیں جوب نہیں کی یقیناً آپ کو اتنا آئیڈیا بھی نہیں ہوگا جوب کے بارے میں نہیں سر ایسا نہیں ہے انشاءاللہ آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں اور میں آپ کے بھروسے پر پورا اترنے کی کوشش کروں گی اعتماد کو دیکھ کر وہ کہتے ہی ایک لیٹر پر سائن کرتے ہیں جسے سوہا بڑے گھوڑ سے دیکھتی ہے یہ لیجئے کل سے آپ آفس جوائن کر لیجئے گا وہ لیٹر سوہا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں جسے وہ مسکراتے ہوئے لیتی ہے شکریہ سر آپ کا بہت بہت کوئی بات نہیں بیٹا بس آپ نے دل لگا کے کام کرنا ہے تاکہ ہمارے بوس بھی خوش ہوں وہ خوشدلی سے کہتے ہیں اور سوہا حیرانی سے انہیں دیکھتی ہے کیا مطلب آپ بوس نہیں ہیں وہ تو انہیں بوس سمجھ رہی تھی نہیں میں بوس نہیں ہوں میں مینجر ہوں بوس کی بات پر مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہی لاتے ہیں اور سوہا جو اپنے آپ کو کچھ دیر پہلے مینجر بنا بیٹھی تھی اب خود سے شرمندہ ہوتی ہے مگر پھر خود کو سنبھال کر پوچھتی ہے لیکن سر اگر بوس نے مجھے نکال دیا تو اسی اپنی بھی فکر ہوتی ہے کہ کہیں اسے جوب سے نہ نکال دیں ارے نہیں آپ بے فکر ہو جائیں ہمارے بوس بہت اچھے ہیں اور ایسے کسی کو بلا وجہ فائر نہیں کرتے اچھا چلے ٹھیک ہے سر پھر میں کل ہی آفیل جوائن کر لوں گی اسے تھوڑی تسلی ہوتی ہے تو مسکراتے ہوئے کھڑے ہوئے کہتی ہے جی بالکل وہ بھی کہتے فائل میں جھک جاتے ہیں سوہا اپنا بیک کندے پر ڈالے آفیس سے باہر آتی ہے کشیش تم نے رابی کو دیکھا ہے میں کب سے اسے ڈھون رہا ہوں پتہ نہیں کہا ہے آہ وہ کافی لینے گئی ہے ابھی آتی ہوگی تم بیٹھو کشیشوں سے اپنے برابر میں بیٹھنے کا کہتی ہے یار ایک تو اس لڑکی نے تنگ کر دیا ہے وہ بیٹھنے کے ساتھ ہی برا سا موہ بنا کر کہتا ہے اچھا کیا کیا ہے میری پیاری سی دوست نے وہ ہنسے ہوئے سے دیکھ کر کہتی ہے جس پر وہ اسے آنکھیں دکھاتا ہے بس وہی تمہاری دوست نہیں ہے میں بھی تمہارا دوست ہوں تم ہمیشہ اس کی سائیڈ لیتی ہو جبکہ تمہیں میرا ساتھ دینا چاہیے ہاں میں تم دونوں کی دوست ہوں مگر تم دونوں جب ساتھ ہوتے ہو تو مجھے پوچھتے بھی نہیں ہو اور جب لڑائی کر لیتے ہو تو یہاں میرے پاس آ جاتے ہو اب ایسا بھی نہیں ہے کشیش میں تمہیں دل سے دوست مانتا ہوں ہاں رابی کا کچھ نہیں کہہ سکتے وہ بینچ پر بیٹھے پیچھے ٹیک لگا کر کہتا ہے آر جی وہ سامنے سٹوڈنٹ کو دیکھیں کہتا ہے وہ سامنے سٹوڈنٹ کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے میں نے تمہیں کچھ بتانا ہے وہ اس کی طرف موہ کر کے بات کرنے کے لیے الفاظ ترطیب دیتی ہے ہاں کہوں کیا کہنا ہے اس کے بعد میرے باست بھی تمہیں بتانے کے لیے خبر ہے وہ مسکراتے ہوئے کہتا ہے اچھا پہلے تم بتاؤ پھر میں بتاؤں گی اچھا تو سنو میں نے رابی کو پرپوس کر دیا ہے اور بہت جلد اس کے گھر رشتہ لے کر بھی جانے والا ہوں وہ اس کے قریب ہو کر سرگوشی میں کہتا ہے اور کشش کے چہرے سے مسکراہت ایک دم ہی سیمر جاتی ہے اوہ اچھا مبارک ہو وہ جلدی سے اپنی چہرے پر مسکراہت لاکر کہتی ہے خیر مبارک اب تم بتاؤ تم نے کیا بتانا تھا میں نے کچھ نہیں ویسے رابی نے تو نہیں بتایا مجھے وہ بات بدلتے ہوئے کہتی ہے اچھا پتہ نہیں شاید اسے یاد نہیں ہوگا میں سے دیکھو میں تمہیں اپنا دوست مانتا ہوں تب ہی تمہیں میں نے بتایا ہے رابی سے بھی پہلے ہاں وہ سامنے دیکھتے ہوئے کہتی ہے اسے پتہ نہیں کیوں گھبرہت ہوتی ہے جبکہ وہ کھلے ماحول میں بیٹھی تھی مجھے لگتا ہے رابی کلاس لینے کے لیے چلی گئی ہوگی چلو ہم بھی چلتے ہیں وہ اپنا بیگ اٹھا کر کہتا ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر دونوں اپنے قدم کلاس لوم کی طرف بڑھاتے ہیں آج دورانی منشن میں عید کا سا سما تھا ہر کسی کی چہرے سے خوشی جھلک رہی تھی اور خوشی ہوتی بھی کیوں نہ آج حویلی میں پورے ایک سال بعد دکھان دورانی آ رہا تھا وہ بھی کامیاب ہو کر دو سال پہلے دورانی فیملی نے لاہور میں ایک کمپنی کھولی تھی جو صحیح سے توجہ نہ دینے کے وجہ سے گھٹے میں جا رہی تھی مگر ایک سال پہلے دکھان باہر سے اپنی تعلیم مکمل کر کے آیا تو اس نے کمپنی کو اپنے ہاتھوں میں لینے کا فیصلہ کیا جو سب نے مان بھی لیا اور اب وہ کمپنی ٹوپ پر جا رہی تھی جو دکھان دورانی کی بدورت ہی ہو سکا تھا کب تک پہنچے گا دکھان اب تک تو پہنچ جانا چاہیے تھا اسے دادی حویلی کے پیرونی دروازے پر کھڑی نہ جانے کب سے حویلی کے مین گیٹ کو تک رہی تھی صرف دادی ہی نہیں سب حویلی والوں کا حال دادی جیسا ہی تھا امہ جی میں نے پوچھا ہے اس سے بس پہنچنے ہی والا ہے انمر اپنی ماں کو بے چین دیکھ کر کہتے ہیں جو پوتے کو دیکھنے کے لئے کچھ زیادہ ہی جذباتی تھی لو جی آ گیا دکھان رکسانہ حویلی کے مین گیٹ میں داخل ہوتی بی ایم ڈبلیو کی طرف اشارہ کرتی ہیں کالے رنگ کی بی ایم ڈبلیو ان سب کے سامنے آ کر رکتی ہے اور روکتے ہی دروازہ کھولے دکھان سفیل شروار کمیز میں آنکھوں پر کالا چشمہ لگائے پوری وجاہت کے ساتھ اترتا ہے اور اترتے ہی سیدھے قدم پہلے دادی کی طرف بڑھاتا ہے جو اپنی باہیں کھولے اس کے انتظار میں کھڑی ہوتی ہیں کیسا ہے میرا شیر بچا بلکل ٹھیک دادی آپ کے سامنے ہوں وہ ان سے الگ ہو کر مسکرا کے کہتا ہے اگر دادی پوتے کا ملنا ہو گیا ہو تو ہم سے بھی مل لو یہاں لمبی لائن لگی ہے آپ سے ملنے کے لیے آہد اپنے پیچھے اشارہ کرتا ہے جہاں اس سے ملنے کے لیے سارے ایک کتار کی صورت میں کھڑے ہوتے ہیں یار ایسا لگ رہا ہے میں لاہور سے نہیں چاند سے آیا ہوں اس طرح کا ویلکم تو تب بھی نہیں ہوا تھا جب میں باہر سے پڑھ کر آیا تھا ہاں کیونکہ اس وقت آپ اپنے لیے کامیاب ہو کر آئے تھے اور آج آپ دورانی فیملی کے لیے کامیاب ہو کر آئے ہیں اس لیے آہد کی بجائے ساتھ اس سے گلے ملتے ہوئے کہتا ہے جس پر وہاں ہنستے ہوئے اس بات میں سر ہی لاتا ہے چلو بعد میں ملنا سب آج آپ بیٹا اندر چلتے ہیں دیکھ کتنی گرمی ہو رہی ہے یہ نہ ہو کہ کالا ہو جائے میرا بچہ دادی اس کا ہاتھ پکڑے اندر کی طرف قدم بڑھاتی ہیں تو باقی سب بھی مسکراتے ہوئے ان کے پیچھے چلتے ہیں اسفن صاحب اور رشیدہ بی بی کے تین بچے تھے سب سے بڑا انور ان سے چھوٹا اجاز اور سب سے چھوٹی آمنہ اسفن صاحب کا دس سال پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا جس وجہ سے رشیدہ بی بی نے ہی سب کو سنبھالا تھا انور اور رکسانہ کا ایک بیٹا تھا دخان اس کے بعد اجاز اور فائدہ کی تین بچے تھے دو بیٹے اور ایک بیٹی بڑا بیٹا آہد جو دخان کی عمر کا تھا اور دونوں میں دوستی بھی بہت تھی اس سے چھوٹا ساتھ اور اس سے چھوٹی اینی پھر آتی ہیں آمنہ جو بیوہ تھی اور اپنے بچوں کے ساتھ یہی حویلی میں ہی رہتی تھی ان کے تین بچے تھے دو بیٹی اور ایک بیٹا بڑی بیٹی زویا اور اس سے چھوٹا ادنان اور اس سے چھوٹی زہرہ یوں یہ سارے اس حویلی کی جان تھے بلکہ ان سے ہی حویلی تھی امی ابو یہ دیکھیں مجھے جوب مل گئی سوہا خوشی سے آسیہ اور گفار کے سامنے لیٹر لہراتے ہوئے کہتی ہے مبارک ہو میری بچی اللہ تمہیں کامیاب کرے آسیہ اسے کچھ سے لگا کر دعا دیتی ہیں اور پتہ ہے ابو وہاں کا ماحول بھی بہت اچھا ہے سب بہت تمیز سے بات کرتے ہیں سوہا گفار کے برابر میں بیٹھ کر بتاتی ہے مگر گفار کو چھوٹ بیٹھا دیکھ کر ایک نظر آسیہ کو دیکھ کر گفار سے مخاطب ہوتی ہے ابو آپ کو خوشی نہیں ہوئی میری جوب کی نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے مجھے بنا کیوں خوشی نہیں ہوگی وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھے کہتے ہیں تو پھر آپ چپ کیوں ہیں بس یہ سوچ رہا ہوں کہ کاش میں ٹھیک ہوتا تو میری بیٹی کو یوں دردر کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑتی ابو آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں مجھے کوئی مشکل نہیں ہوتی بلکہ میں نے کہا تھا نا کہ یہ میرا شوک ہے تو بس مجھے تو خوشی ہو رہی ہے کہ اتنی اچھی کمپنی میں مجھے جوب مل گئی وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے کہتی ہے کاش روحان یہاں ہوتا تو سوہا کو یوں جوب کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی وہ خود ہی اپنی دکان سنبھال لیتا آسیا گفار صاحب کی طرف دیکھ کر بولتی ہیں میں نے کتنی بار کہا ہے کہ میرے سامنے اس کا ذکر مت کیا کرو تم لوگ کیوں اس کا ذکر شروع کر دیتے ہو اگر مجھے مارنا ہے تو ویسے ہی مار دو اس کا ذکر کیوں کرتے ہو میرے سامنے گفار صاحب غصے میں کھڑے ہو کر آسیا کو سناتے ہیں ابو امی بس سوہا بولتی ہے کہ گفار اس کے بات سنتے ہی وہاں سے چلے جاتے ہیں امی نہ کیا کرے نا ابو کے سامنے بھائی کا ذکر پتہ بھی ہے آپ کو کہ وہ غصے میں آ جاتے ہیں میں نے کیا کہا ہے سوہا میں نے تو بس ایک بات کہی ہے آسیا بیچاری صاحب مو بنا کر کہتی ہیں اچھا چلیں اداس مت ہوں آج بھائی سے بات کریں گے وہ انہیں خوش کرنے کے لیے کہتی ہے جس پر مسکراتے ہوئے وہ اس بات میں سر ہی لاتی ہیں چلو جاؤ فریش ہو جاؤ جب تک میں کھانا لگاتی ہوں ٹھیک ہے وہ کہتی اپنا بیگ اور چادر اٹھا کر کمرے کی طرف جاتی ہے اور آسیا کھیچن کی طرف صحیح سے کھانا کھا میرا بچہ دیکھ کتنا کمزور ہو گیا ہے سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے جب دادی دخان کے پلیٹ میں چاول ڈالتے ہوئے کہتی ہیں خدا کو مانے دادی کہاں سے یہ آپ کو کمزور لگ رہا ہے بلکہ پہلے سے صحت مند ہو کر آیا ہے اور دادی کی بات سن کر فوراں کہتا ہے یہ صحت مند نہیں وہ کیا کہتے ہیں دخان کیا دادی دخان ناسمجھی سے کہتا ہے ارے وہی جو آج گل کر لڑکے وہاں جا کر اپنے ہاتھوں کو ایسا ایسا کرتے ہیں دادی اپنے ہاتھوں کو مٹھی بنا کر آگے پیچھے کر کے بتاتی ہیں جس پر سب اپنی مسکراہت دبا کر نیچے موں کرے کھانا کھاتے ہیں دادی دادی اسے جن کہتے ہیں اور جو آپ ایسے ایسے کر رہی ہیں اسے ہم بوڈی بنانا کہتے ہیں وہ اپنی ہنسی دبا کر کہتا ہے ہاں وہی کہہ رہی تھی صحت مند نہیں ہوا جن میں جا کے ایسا ہو گیا ہے جبکہ اندر سے اب بھی کمزور ہے دادی ناک سے مکھی اڑا کر کہتی ہیں نانو ہم تینوں بھی تو جن جاتے ہیں مگر آپ نے تو کبھی نہیں دیکھا ادنان تھوڑا روٹھے پن سے کہتا ہے ویسے تمہاری بوڈی ہے کہاں آتی وہ الگ بات ہے ادنان کی جگہ ساتھ کرتا ہے اور تمہارا کیا خیال ہے دخان اس کو اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھ کر کہتا ہے جو ادنان سے بس تھوڑا بہتر ہوتا ہے ارے ہم مگر بوڈی بنائیں تو ابھی نہیں لگتا ہے کہ بوڈی بنائی ہے ساتھ کی بات کو ظاہرہ مکمل کرتی ہے ہاں ہاں یہ بات کی نا میری بہن نے احد اس کے ہاتھ پر تالی مار کے کہتا ہے اچھا چھپ ہو جاؤ دخان تم بتاؤ واپسی کب کی ہے انمر سب کو چھپ کر آ کر دخان سے پوچھتے ہیں جو کھانا کھاتے ہوئے ان کی باتیں انجوائے کر رہا ہوتا ہے بس بابا پرسو چلا جاؤں گا وہ اپنے ہاتھوں کو ٹریشو سے ساف کرے کہتا ہے کیا پرسو مگر تم تو آج آئے ہو رکسانہ کھانا چھوڑ کر اسے کہتی ہے ہاں تو تم پورے ایک سال بعد آئے ہو اور اتنی جلدی آمنہ بھی کھانے سے ہاتھ روک کر کہتی ہیں نہیں ابھی رکو کچھ دن دخان بول نہیں رکھتا ہے کہ فائزہ بھی اپنا حصہ ڈالتی ہے اور ایجاز بھی کہتے ہیں دن کیوں پورا مہینہ رکو کیوں اممہ وہ کہتے ہی اممہ سے پوچھتے ہیں یہ نہیں جائے گا تم لوگ فکر مت کرو دادی کا بھی کمال کا اعتماد تھا ہرے مجھے تو بولنے دو کوئی دخان سب کو نونسٹوپ بولتا دیکھ کر کھڑے ہو کر کہتا ہے جس پر سب حیرہ سے کھانا چھوڑے اسے دیکھتے ہیں کہ اسے اچانک کیا ہوا ہاں بول لینا مگر بیٹھ یہاں جلسہ تھوڑی کرنا ہے جو تو کھڑا ہو گیا ہے اہد اسے دوبارہ کرسی پر بٹھا کر بولتا ہے کوئی سن ہی نہیں رہا مجھے جب بولنے لگوں تو کوئی نہ کوئی شروع ہو جاتا ہے وہ کہتا سب کی طرف دیکھتا ہے جو چوپ اسے ہی دیکھتے ہیں ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میری میٹنگ ہے پرسوں اور مجھے لازمی جانا ہے اگر نہیں گیا تو نقصان ہوگا کمپنی کو جو میں ہوتا نہیں دیکھ سکتا صحیح کہہ رہا ہے دکھان ابھی تو کمپنی ٹوپ پر جانے لگی ہے اگر ہم ابھی لاپروہی دکھائیں گے تو پھر تو ہو گیا کام انور بھی اپنے بیٹے کی سائیڈ لیتے ہیں صحیح ہے بھئی شادی بھی وہیں کرنا اور اپنی بیوی کو وہیں رکھنا ہمارا تو کوئی حق ہی نہیں ہے نا دادی کفاس ہی کہتی ہیں جس پر دکھان اپنی چہر سے اٹھ کر دادی کو پیچھے سے حق کرے بڑے پیار سے کہتا ہے کس نے کہا دادی میں اپنی بیوی کو لاہور لے کر جاؤں گا وہ یہی رہے گی آپ کے پاس یہی اس کا وہ یہی رہے گی آپ کے پاس یہی حویلی اس کا گھر ہوگا دادی مان جائے جب بیوی ادھر ہوگی تو یہ بھی ادھر ہی ہوگا آہد دادی کو آنکھ مار کے کہتا ہے جس پر دادی کے ساتھ سب بھی ہنسنے لگ جاتے ہیں جی دادی آہد صحیح کہہ رہا ہے جب بیوی ادھر ہوگی تو میں لاہور میں کیا آچار ڈالوں گا دکھان آہد کی بات پر کہتا ہے شرم کرو دکھان بہنیں بیٹھیں ہیں ادھر اور تم کیسی باتیں کر رہے ہو رخصانہ اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہتی ہیں جس پر وہ شرمندہ سا ہوتا دوبارہ چیر پر آ کر بیٹھ جاتا ہے سیف بس آخری بار جا کر دیکھ لو ابو سو گئے ہیں یا نہیں سوہا ہاتھ میں موبائل لیے سیف کی منت کرتی ہے ہاں آپی میں دیکھ کر آیا ہوں ابو سو رہی ہے نہیں ایک دفعہ اور دیکھاؤ امی آپی پاگل ہو گئی ہیں کیا چار دفعہ جا چکا ہوں دیکھنے اور آپ بھی کچھ نہیں کہتی انہیں سیف کو گصہ ہی آ جاتا ہے بیچارہ چار بار جا کر دیکھ کر آ چکا ہے اور اب سوہا اسے پھر بھیجنے کے چکر میں ہے اچھا اچھا اب زیادہ گصہ مت ہو سوہا تم کال ملاو جب تک میں دیکھ کے آتی ہوں آسیہ کہتی ہی کمرے سے باہر جاتی ہیں ڈر انہیں بھی ہوتا ہے گفار کا اور سیف سوہا کے پاس بیٹ پر آ کر بیٹھتا ہے اب تم بس پانچ منٹ بات کرو گے سوہا فون کان سے لگائے اسے کہتی ہے کیوں بھائی میں چار بار گیا تھا دیکھنے ہاں دیکھو میں پھر بھی تمہیں پانچ منٹ دے رہی ہوں آپی اگر آپ نے میری بات نہیں کروائی تو میں ابو کو جا کر بتا دوں گا پھر کرتی رہنا بات میں انگلی دکھاتے ہوئے اسے دھمکی دیتا ہے جس پر سوہا کان سے فون ہٹا کر اسے دیتی ہے لو کر لو بات بھائی کا نمبر ہی بن جا رہا ہے جلو جلدی ملاو نمبر تمہارے ابو سو رہے ہیں آسیہ کمرے میں آ کر دروازہ بند کر کے کہتی ہے امی بھائی کا نمبر بن جا رہا ہے سوہا مو بنا کر کہتی ہے تو کشف کو کرونا کال آسیہ سامنے سوفے پر بیٹھ کے کہتی ہے بھائی کو مگر مجھے عجیب لگ رہا ہے ان کو کال کرنا کچھ نہیں ہوتا بھی رکو میں کرتا ہوں سیف اپنے ہاتھ میں پکڑے موبائل کو سامنے کرے اس پر نمبر ملا کر کان سے لگاتا ہے بیل جا رہی ہے سوہا آہستہ سے پوچھتی ہے جس پر وہ اس بات میں سر ہی لاتا ہے اسلام علیکم بھائی سامنے والی کی کال اٹھاتے ہی سیف تابقالی سے اسلام کرتا ہے والیکم اسلام کیسے ہو سیف اور انکل آنٹی سوہا کیسے ہیں فون میں سے ایک لڑکی کی آواز گھونٹی ہے جی بھابی میں ٹھیک ہوں اور باقی سب بھی ٹھیک ہیں وہ بھابی بھائی کال نہیں اٹھا رہے تھے تو اس لیے میں نے آپ کو کال کی ہاں روحان ذرا بچوں کو لے کر باہر گئے ہیں ابھی آتے ہیں تو میں کہتی ہوں ہیلو اوہو آپی آپ کا بیلنس ہی ختم سیف موبائل کان سے ہٹاتا ہے تو کال ہی کٹ چکی ہوتی ہے کیا کل ہی تو کروایا تھا یار جب پتا تھا کہ دوبائی بات کرنی ہے تو زیادہ کا کرواتی سیف اسے موبائل پکڑاتے ہوئے موں بنا کر کہتا ہے ہاں میں نے سوچا تھا بھائی کو کال کر کے کار دوں گی پھر بھائی خود کرے گا مگر یہاں بھابی سے بات کرنے میں سارا بیلنس ہی ختم ہو گیا ہماری کنجوت سوہا کا دماغ چلو کوئی نہیں ابھی تھوڑی دیتے تک خود یہ کال آ جائے گی آسیہ کہتی کھڑی ہوتی ہے اور سیف بھی باہر کی راہ لیتا ہے سارا بیلنس ختم ہو گیا سوہا بیچاری اپنے موبائل کو ہاتھ میں لیے دکھ سے کہتی ہے بیلنس ختم ہونا کوئی دکھ کم دکھ ہے یہ کوئی سوہا سے پوچھے جس کی روحان سے بات بھی نہیں ہوئی اور بیلنس بھی مگ گیا یہ دخان کہا رہ گیا وہ مامو لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے شاید کوئی ضروری بات کر رہے ہیں وہ لوگ آہد کے سوال پر دوہا جباب دیتی ہے وہ لوگ رات کے کھانے سے فارغ ہو کر چھت پر ہی آ گئے تھے دخان کو بھی کہا تھا جس پر اس نے تم لوگ چلو میں آتا ہوں کہہ کر وہیں بڑوں کے پاس بیٹھ گیا تھا جبکہ بڑے سارے اندر ہی موجود تھے ویسے تم سب نے دخان کو نوٹ کیا دوہا تھوڑا قریب ہو کر سب کی طرف دیکھیں سرگوشی کرتی ہے ہاں میں نے کیا ہے انہیں نوٹ ادنان بھی اسی کے انداز میں کہتا ہے جس پر سارے قریب سر جوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ کہیں دخان نہ سن لے کیا نوٹ کیا ہے تم نے وہ پہلے سے زیادہ گورا ہو کر آیا ہے اور تم نے اس کے بال دیکھیں کتنے سلکی اور شائننگ ہو گئے ہیں جیسے شاہد اپریدی کی ہوتے ہیں مشہوری میں بلکل ویسے ساتھ بھی اسی انداز میں کہتا ہے شاید وہ بھی ہیڈ اینڈ شوڈر لگاتا ہو سب بولے اور ظہرہ اپنی اکل استعمال نہ کرے ایسا کبھی ہو سکتا ہے تم نے یہ چینجنگ محسوس کی ہے زوہا زوہا ان سب کو حیرت سے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ بول کیا رہی ہیں تب ہی آہد پوچھتا ہے نہیں بلکل نہیں میں اس چینجنگ کی بات نہیں کر رہی پتہ نہیں یہ کیا آلفل بک رہے ہیں وہ ادنان کی کمر پر چپت لگا کر کہتی ہے تو مار کیوں رہی ہو میں نے یہی نوٹ کیا تھا ان میں تو تم نے کیا نوٹ کیا تھا میں یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھو دکھان کتنا خوش نظر آ رہا ہے وہ اپنی بات کے وضاحت دیتے ہوئے کہتی ہے چل ساتھ اٹھ جا کے دکھان کو ایک تھپڑ مار کیا آہد اس کے بات سن کر ساتھ کو اٹھاتا ہے جس پر ذوہا اسے گھوری سے نوازتی ہے کیا ایسے کیا دیکھ رہی ہو وہ تمہیں خوش پسند نہیں ہے نا تب ہی بول رہا ہوں تم لوگ تھوڑی دیر چپ ہو کر میری بات نہیں سن سکتے میں کہنا کیا چاہ رہی ہوں وہ ان کے باتوں سے تنگ آ کر غصے میں کہتی ہے اچھا بولو کیا بات ہے تم نے کیا چینجنگ دیکھی ہے دکھان میں آہد چینجنگ پر زور دے کر کہتا ہے خوش مطلب یہ کہ دکھان اب پہلے جیسا دکھان ہو گیا ہے ہنستا ہے مزا کرتا ہے سب کے ساتھ مل بیٹھتا ہے مطلب وہ رابیہ کو بھول رہا ہے ہاں صحیح کہہ رہی ہو شکر ہے اللہ کا کہ وہ اسے بھول گیا اور اب یہ بات دوبارہ مت کرنا اگر بڑوں میں سے کسی نے سن لی تو ہم سب کی خیر نہیں آہد اسے سمجھاتا ہے میں پاگل تھوڑی ہوں جو بڑوں کے سامنے ذکر کروں گی وہ پیچھے کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھتی ہے کس ذکر کی بات ہو رہی ہے مجھے بھی بتاؤ دکھان پیچھے سے مسکراتا ہوا آتا ہے جس پر سب شکر ادا کرتے ہیں کہ صحیح وقت پر بات ختم ہو گئی کسی کا نہیں آؤ تم اتنی دیر کر دی آنے میں آہد اسے اپنے برابر میں خالی کرسی کی طرف اشارہ کرے کہتا ہے ہاں بس بزنس کے متعلق کی بات ہو رہی تھی وہ بیٹھتے ہوئے کہتا ہے دکھان ان سب کی بھونگی باتوں سے فارغ ہو کر اپنے کمرے کا رکھ کرتا ہے اسی دوران چھت سے اپنے کمرے تک جو بیچ میں فاصلہ ہوتا ہے اس میں پوری حویلی کو گوڑ سے دیکھتا ہے سب ویسا ہی تھا جیسے وہ سال پہلے چھوڑ کر گیا تھا کام میں اتنا بیزی رہا کہ یہاں کا رکھی نہیں کر سکا مگر اب وہ سوچ رہا تھا کہ ہر مہینے یہاں آتا رہے گا تاکہ دادی کو بھی کوئی شکایت نہ ہو اور وہ یہی سب سوچتا مسکراتا ہوا اپنے کمرے تک پہنچ جاتا ہے اور انہی خیالوں میں مسکراتا ہوا اپنے کمرے کا دروازہ کھولتا ہے کمرہ ایک چیڑ کی آواز سے کھلتا ہے اور سامنے کمرہ پورا اندھیرے میں ڈوبا ہوتا ہے وہ اندر آ کر دروازے کی سائٹ دیوار پر ہاتھ مار کے لائٹ کا سوچ آن کرتا ہے جس سے پورا کمرہ ایک دم ہی روشن ہو جاتا ہے مگر اس کی مسکراہت جلد ہی کتم ہو جاتی ہے جب نظر سامنے دیوار پر جاتی ہے اور جو چہرہ ابھی مسکرا رہا تھا وہ ایک دم ہی غصے سے سرخ ہو جاتا ہے بانو بی وہ غصے سے گھر کی پرانی ملازمہ بانو بی کو آواز لگاتا ہے جو کسی بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوتی ہیں جی چھوٹے صاحب وہ چالیس سالہ خاتون پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ آتے ہوئے عدب سے کہتی ہے اس دیوار سے تصویریں کس نے ہٹائی ہیں وہ اپنے کمرے کی دیوار کی طرف اشارہ کرے دان پیس کر کہتا ہے میں نے ہٹائی ہیں جی وہ اس کے غصے سے ڈر کر نظریں نیچے کرے کہتی ہے کس سے پوچھ کر صاحب جی وہ بڑے صاحب ابھی ملازمہ کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ اس کی بات سنے بغیر ہی کمرے سے باہر جاتا ہے یا اللہ خیر کرنا کوئی قیامت نہ آجائے پھر سے بانو بھی دل میں دعا کرے کمرے سے باہر آجاتی ہیں بابا میرے کمرے سے رابیہ کی تصویریں کس نے ہٹائی ہیں وہ انور کے کمرے کو بغیر نوکیے اندر آ کر کہتا ہے انور جو اس کے بغیر نوکیے آنے پر غصہ ہونے والے تھے اس کی بات سنے ایک دم ہی غصہ جھاکی طرح بیٹھ جاتا ہے دخان کیا ہو گیا ہے بانو بھی بانو بھی میرے کمرے میں جیسے پہلے تصویریں لگی ہوئی تھیں ویسے ہی دوبارہ لگوا دیں اور اگر کوئی دوبارہ ہٹانے کا کہے تو مجھے کال کریے گا اب ٹھیک ہے نا وہ ان کے کمرے سے باہر آ کر بانو بھی کو کہتا ہے جس پر وہ جی صاحب کہہ کر اثبات میں سر ہی لاتی ہیں رابی رابی سنو یار کہاں جا رہی ہو ارجی کندے پر بیک تانگے رابی کے پیچھے آتے ہوئے کہتی ہے جو اسے اگنور کرے کلاس روم کی طرف بڑھتی ہے رابی کیا ہو گیا ہے تمہیں وہ دو قدم میں ہی اپنے اور اس کے بیچ کا فاصلہ ختم کر کے اس کا ہاتھ پکڑے کہتا ہے کیا ہے اور چھوڑو میرا ہاتھ مجھے کوئی بات نہیں کرنی تم سے وہ اس سے اپنا بالو چھڑواتے ہوئے کہتی ہے جو ارجی چھوڑنے کے بجائے اس کا ہاتھ پکڑے فود ایریا کی طرف لے کر آ جاتا ہے اب بتاؤ اس ناراضگی کی وجہ وہ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھا پوچھتا ہے میں نے تمہیں کہا تھا کہ اپنے گھر والوں کو میرے گھر بھیجنا مگر تم نے اپنے ابو سے میرے بابا کو فون کروا دیا تمہیں پتا بابا کتنے گستے میں تھے کہ نہ جانے کون لوگ ہیں جو فون پر میری بیٹی کا رشتہ مانگ رہی ہیں اگر انہیں پتا چل جاتا کہ اس رشتے کی پیچھے ان کی اپنی بیٹی ہے تو جان سے مار دیتے مجھے وہ گستے سے اسے ڈانٹی ہے وہ بات نہیں ہے رابی میں نے ابو سے بات کی تھی مگر ابو نے کہا کہ پہلے ہم ان سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم آپ کے گھر رشتہ لے کر آنا چاہتے ہیں ابو نے بس یہ کہا تھا انہوں نے فون پر رشتہ تھوڑی مانگا تھا اور غصہ تو مجھے ہونا چاہیے کیونکہ تمہارے بابا نے میرے ابو کو نہ جانے کیا کیا سنائی تھی کتنا غلط کہا میرے ابو کو وہ بھی تھوڑا غصے سے کہتا ہے اور رابی کا غصہ جھاک کی طرح بیٹ جاتا ہے سوری ارجی مجھے نہیں پتا تھا کہ بابا نے انکل کو اتنا کچھ بولا ہوگا تم کیوں سوری کر رہی ہو تمہاری غلطی تھوڑی ہے ارجی میں بس تم سے شادی کروں گی میں نہیں رہ سکتی تمہارے بغیر وہ آنکھوں میں آنسو لیے کہتی ہے میں بھی بس تم سے ہی شادی کروں گا تم پلیز رونا بند کرو وہ اس کے آنسو صاف کر کے کہتا ہے ارجی ہم بھاگ کے شادی کر لیتے ہیں بابا کبھی راضی نہیں ہوں گے وہ کچھ سوچ کر کہتی ہے رابی تمہیں پتا ہے تم کیا بول رہی ہو ارجی ہیرے سے اسے دیکھتا ہے ہاں مجھے پتا ہے میں کیا کہہ رہی ہوں بس تم آج رات مجھے ہوسٹل سے پک کر لینا پھر ہم یہاں سے کہیں دور چلے جائیں گے اس نے جیسے پہلے سے ہی پلان بنایا ہوا تھا ہاں مگر ہم یہ اکیلے نہیں کر سکتے تم کسی دوست کو اپنے ساتھ ملا لو ہاں ٹھیک ہے کشش کو ملا لیتے ہیں وہ ہم دونوں کے اچھی دورت ہے اور اسے پتا بھی ہے ہمارے بارے میں اچھا ٹھیک ہے ابھی چلو کلاس دیتے ہیں پھر پلان بناتے ہیں کہ کیا کرنا ہے وہ کہتے ہی رابی کے ہمرا کھڑا ہوتا ہے سوہا یہاں کیا کر رہی ہو ایک گاڑی سوہا کے آگے آگے رکھتی ہے اور گاڑی کا شیشہ نیچے کرے ایک لڑکا سوہا سے پوچھتا ہے وہ بس ٹوپر کھڑی رکشے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ اپنا نام سن کر چونکر اسے دیکھتی ہے سائم بھائی آپ ہاں میں تم کہاں جا رہی ہو وہ اب گاڑی سے ادھر کر اس کے پاس آتا ہے میں جو پر جا رہی ہوں تب ہی رکشے کا انتظار کر رہی تھی اچھا چلو میں چھوڑ دیتا ہوں تمہیں وہ گاڑی کا دروازہ کھولے کہتا ہے نہیں بھائی آپ کو پریشانی ہوگی میں چلی جاؤں گی خود وہ جلدی سے اسے منع کرتی ہے میں تمہیں یوں سڑک پر کھڑا دیکھ کر پریشان ہو رہا ہوں اسی لئے آ جاؤ میں چھوڑ دیتا ہوں وہ مسکراتا ہوا کہتا ہے جس پر سوہا کو بھی مجبوراں بیٹھنا پڑتا ہے کیونکہ سارے انہیں ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں تمہیں جوب کب ملی تم نے بتایا بھی نہیں وہ ڈرائیو کرتے ہوئے پوچھتا ہے بس پرسوں ہی ملی ہے آئی دوسرا دن ہے میرا اچھا تم روز مجھے کہہ دیا کرو میں چھوڑ دیا کروں گا تمہیں وہ مسکراتے ہوئے کہتا ہے شکریہ مگر میں چلی جایا کروں گی آپ بتائیں تایاب اور تایم ہی کیسی ہیں وہ بات ہی بدل دیتی ہے اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہیں تم آتی ہی نہیں ہو جبکہ گھر دو گھر چھوڑ کر ہی ہے وہ مسنوی ناراضگی سے کہتا ہے جی بس ٹائم ہی نہیں ملتا اب یہ جوب بھی لگ گئی ہے تو اب زیادہ ہی بیزی ہو گئی ہوں انشاءاللہ کوشش کروں گی آنے کی وہ ان کی ناراضگی پر مسکراتے ہوئے کہتی ہے دیکھتے ہیں اچھا آپ چاچو کی طبیعت کیسی ہے وہ یاد آنے پر پوچھتا ہے جی ابھی تو بہتر ہے سائم سوہ کے تایا کے بیٹا تھا جو اسے تین سال بڑا ہے اور شکل کے ساتھ اس کا اخلاق بھی بہت اچھا ہے سر یہ نیو ورکر کی فائل ہے کہ یوں مینجر دکھان کو ایک فائل دکھاتے ہوئے کہتا ہے ہم صحیح وہ سارے ورکر کے نام دیکھتا ہے مگر ایک نام پر اس کے ماتھے پر بل آ جاتے ہیں یہ سوہا گفار کون ہے وہ قیوم سے پوچھتے ہیں سر یہ بھی نیو ورکر ہیں سوہا گفار وہ جلدی سے بتاتے ہیں ٹھیک ہے آپ انہیں میرے پاس بھیجیں جی سر قیوم کہتے ہی باہر چلے جاتے ہیں اور دکھان اس ایک نام پر گور کرتا ہے گفار مگر گفار نام کے تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں میں بھی نہ جانے کیا کیا سوچتا رہتا ہوں وہ اپنی سوچ کو جھٹکتا ہے سر میں اندر آ سکتی ہوں سوہا دروازہ نوک کرے اجازت مانگتی ہے جس پر ویجیس بول کر اجازت دیتا ہے وہ جیسے ہی قدم اندر رکھتی ہے اور اپنے سامنے بیٹھے شکس کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے بھلے دکھان نے سر فائل میں دیا ہوا تھا مگر اتنا تو نظر آ رہا تھا کہ سوہا اسے پہچان سکے جی تو مس سوہا آپ دکھان فائل بند کرے جیسے ہی نظر اٹھاتا ہے تو سوہا دیکھ کر وہ بھی حیران رہ جاتا ہے جو اسے حیرانی سے دیکھ رہی ہوتی ہے اور اسے یوں خود کو تکتہ دیکھ کر دکھان کو شرارت سوچتی ہے آپ مجھے ایسی کیا دیکھ رہی ہیں مینجر صاحبہ سوری میم ایم سوری وہ اپنی جگہ سے اٹھتا اپنی کرسی کو ہاں سے صاف کرتا اس کے پاس آتا ہے سوری میم میں آپ کی جگہ بیٹھ گیا تھا وہ ماسومیت سے کہتا ہے اور سوہا بیچاری شرمندہ سی نظریں جھگائے اپنی اگل گیاں مرودتی ہے سوری سر مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ یہاں کے بوس ہیں وہ شرمندہ سی ایک نظر اسے دیکھ کر کہتی ہے کیا کہا آپ نے سر ایک منٹ شاید میرے کانوں نے کچھ گلس سنا ہے وہ تھوڑا اس کی طرف جھک کر کہتا ہے سوری سر لیکن اس دن تو میں چور تھا تو آج میں سر کیسے وہ سوچنے والے انداز میں کہتا ہے سوری سر سوہا کے پاس اس کے علاوہ کوئی لفظ ہی نہیں بچا تھا جو وہ کہتی ارے مینجر صاحبہ آپ مجھے کیوں شرمندہ کر رہی ہیں بار بار سوری بول کر وہ سینے پر ہاتھ باندے اسے دیکھ کر کہتا ہے سر مجھے لگا شاید آپ نے میرا پرس چھڑایا ہوگا تب ہی مجھے گصہ آ گیا تھا وہ بغیر اس سے نظریں ملائے کہتی ہے اور اس طرح آپ مینجر بن گئیں رائٹ سوری سر اب ایسا کبھی نہیں ہوگا ویسے اگر میں چاہوں تو آپ کو اسی وقت اس جوب سے فائر کر سکتا ہوں وہ دوبارہ اپنی چیئر پر بیٹھ کر پیچھے ٹیک لگا کر کہتا ہے اور سوہا فورا اسے سر اٹھا کر اسے دیکھتی ہے مگر میں ایسا بلکل نہیں کروں گا کیونکہ میں دکھان درانی ہوں جو بلا وجہ کسی کو پریشان نہیں کرتا سوری سر اب سے آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی سوہا بس رو دینے کو تھی تمہیں پتا ہے تم نے اتنی بار سوری کہا ہے کہ مجھے سوری میں جتنے لفظ آتے ہیں ان سب سے نفرت ہو گئی ہے اب اگر کوئی میرے سامنے سوری بولے گا تو مجھے تم یاد آوگی مینجر صاحبہ وہ اس پر تنس کرتا ہے سوری سر پھر سوری سوری سر میرا مطلب ہے میں جاؤں سر وہ چل دی سے بات بدلتی ہے جی جی مینجر صاحبہ میری قیام جال جو میں آپ کو اجازت دوں دکھان اپنی مسکرار دبا کر بولتا ہے اس کو بھی اسے تنگ کرنے میں مزا آ رہا تھا سوہا اجازت ملتے ہی تھانکس کہیں باہر جاتی ہے اور دکھان مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہی لاتا فائل پر جھکتا ہے سوہا ایسے کام نہ کیا کر وہ تو شکر ہے بہت اچھے تھے جنہوں نے جوب سے نہیں نکالا اگر کوئی اور ہوتا تو لات مارکی کمپڑی کے باہر کرتا چلو تھوڑی سی بیعزتی ہو گئی تو کیا ہوا کسی نے سنا تو نہیں نا امی بھی روز کرتی ہیں آج ویسے بھی امی نے صبح کچھ نہیں کہا تھا تو ان کی جگہ سر نے پوری کر دی سوہا خصے بڑھ بڑھاتے ہوئے جاتی ہے کہ کسی سے ٹکراتے ہوئے بچتی ہے وہ اسے غصے سے دیکھ کر اسے کچھ بولنے ہی والی ہوتی ہے کہ اپنی کچھ دیر پہنے والی بیعزتی یاد آنے پر مسکراتے ہوئے معافی مانگتی ہے سوری سر میں نے دیکھا نہیں وہ کہتی جلدی سے آگے نکل جاتی ہے کہ کہیں اس کے موہ سے کچھ اور نہ نکل جائے اور سامنے والے کے چہرے پر اسے دیکھ کر کمین کیسی مسکراہت رکھتی ہے بیوٹی فل وہ اس کے پشت کو تک تک کہہ کر دکان کے آفیس میں بڑھتا ہے آفیس میں داخل ہونے سے پہلے بھی وہ ایک نظر سوہا کو دیکھتا ہے اسلام علیکم کیا حال ہے دکان صاحب اے کس کی کمی تھی والیکم السلام تم کسی کو ٹھیک دیکھ سکتے ہو وہ اس کی آواز پر بیزاری سے کہہ کر زبردستی کی مسکراہت کے ساتھ تنس کرتا ہے تم تنس بہت کرتے ہو یار وہ کرسی کھینچ کر بیٹھتا ہوا کہتا ہے ہاں عادت ہے میری تم بتاؤ کیوں آنا ہوا تمہارا وہ کام کی بات پوچھتا ہے گوڈ صحیح سوال کیا تم نے دوبارہ سے ہاتھ ملانے آیا ہوں وہ اس کی طرف دیکھے مسکراتے ہوئے کہتا ہے مطلب مطلب یہ کہ دکان صاحب ہم کیوں نہ پارٹنر بن جائیں پہلی کی طرح ساتھ کام کریں گے اور بیسے بھی ساتھ کام کرنے میں تو برکت ہے نا ہم مگر میں اکیلا ہی سہی ہوں مجھے نہیں ضرورت کسی کی میرے ساتھ اللہ ہی کافی ہے وہ اس کی بات پر نفی کرتا ہے اللہ تو سب کے ساتھ ہوتا ہے دکان درانی ہاں اللہ سب کے ساتھ ہوتا ہے مگر اللہ کے ساتھ کوئی کوئی کیا مطلب ہے تمہارا اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے مگر ہم اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کو پارٹنر بناتے ہیں اور یہ سوچتے بھی ہیں کہ ہمارا بہتنین پارٹنر تو اللہ ہے اب تم خود کو ہی دیکھ لو تم اللہ کو چھوڑ کر مجھے پارٹنر بنانے آگئے ہو دکان پیچھے کرسی سے ٹیک لگائے مسکراتے ہوئے کہتا ہے ہاں صحیح کہا تم نے فیض کو اس پر غصہ تو بہت آتا تھا مگر پھر خود کو سنبھال کر مسکراتا ہے تو پھر دونوں کمپنی کو ملا لیتے ہیں نہیں اب میں کسی اور کے ساتھ کام کرتا ہوں تم خود ہی چھوڑ کر گئے تھے میں نے تو نہیں کہا تھا تمہیں وہ کندے ہشکا کر کہتا ہے تم مجھ سے دشمن نہیں کر رہے ہو وہ سنجھید کی سے کہتا ہے ارے دشمن تو ہم پہلے سے تھے جو بیچ میں دوستی ہوئی تھی نا وہ تم نے مطلب کے لیے ہی کی تھی جب تمہیں پتا تھا کہ میں تمہارا دشمن ہوں تو پھر تم نے مجھے اپنے قریب کیوں رکھا وہ ہستے ہوئے اس کا مزاق مناتا ہے کیونکہ دخان دورانی دوستے زیادہ دشمن کو قریب رکھتا ہے تاکہ اس کی ہر چال کو اس پر ہی اٹھا کر سکے وہ کرسی کی ٹیک چھوڑ کر اس کی طرف جھک کر کہتا ہے وہ دخان دورانی تھا اسے پتا تھا کہ دشمن کب کیا چال چل رہا ہے بہت ذہین ہو تم وہ ہستے ہوئے کہتا ہے میں ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی ہوں خوبصورتی سے مجھے یاد آیا ابھی جو لڑکی تمہارے آفیس سے گئی ہے وہ کون تھی اسے خوبصورتی سے سوہا یاد آتی ہے وہ یہاں جوب کرتی ہے تم کیوں پوچھ رہے ہو وہ ایک آئی برو اٹھا کر پوچھتا ہے ویسے ہی پوچھ رہا تھا لیکن لڑکی تھی بہت پیاری بلکل پری جیسی وہ سوہا کا تصور کرے کہتا ہے شرم کرو تمہاری ایک عزت بیوی ہے اور بہت جل تم باپ بھی بننے والے ہو دخان اسے شرم دلاتا ہے مگر اس میں شرم ہو تو آئے نا تمہیں کیسے بتا کہ میں باپ بننے والا ہوں اسے حیرت ہوتی ہے پوری دنیا کو بتا رہے ہو تو مجھے بھی پتا چلے گا نا فیس بک پر تمہاری پوست دیکھی تھی اوہ اچھا چلو چلتا ہوں پھر کبھی نہ ملاقات ہو دخان اسے حاد ملاتے ہوئے بعد مکمل کرتا ہے جس پر وہ ہنستا ہوا باہر کا رکھ کرتا ہے اور دخان اپنا موبائل یوز کرنے لگ جاتا ہے آپی امی کہہ رہی ہیں یہ دودھ پی لیں سیف دودھ کا گلا سوہا کے سامنے کرتا ہے جو کسی فائل میں کام کر رہی ہوتی ہے ہاں ادھر رکھ دو وہ مسروف سے انداز میں سائی ٹیبل کی طرف اشارہ کرتی ہے آپی آپ روز اتنا کام کرتی ہو تھک نہیں جاتی سوہا کو ایک مہینہ ہو گیا تھا دورانی انڈسٹریز میں جوب کرتے ہوئے اور اب یہ اس کا روز کا معمول تھا کہ جوب سے آ کر کھانا کھانے کے بعد فائل کھول کر بیٹھ جانا نہیں بلکل نہیں مجھے اچھا لگتا ہے کام کرنا وہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے آپی بس ایک دو سال تک کام کر لیں پھر میرا بھی انٹر ہو جائے گا اور میں خود کو یہ اچھی سی جوب ڈھونڈ لوں گا پھر آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہوگی جوب کرنے کی اسے فکر ہوتی ہے سوہا کی تب ہی فکر مندی سے کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے اب تم جا کے سو جاؤ صبح کالیج بھی جانا ہے آپی آپ بھائی کو کیوں نہیں کہتی کہ وہ ہمیں خرچہ بھیج دیا کریں ان کا فرض ہے کہ وہ ہمارے اکراجات پورے کریں مجھے تو لگتا ہے کہ ابو کو دل کی بیماری بھی بھائی کی وجہ سے ہوئی ہے وہ گرسے سے کہتا ہے بری بات سیف ایسا نہیں کہتے اور تم خود سوچو اب بھائی وہاں جوب کرتے ہیں وہاں ان کا اپنا کاروبار تھوڑی ہے جو ہمارے اکراجات اٹھائیں تمہیں پتا ہے نا وہاں کتنی مہنگائی ہے سوہا کو اپنے بھائی کے برائی بلکل اچھی نہیں لگتی تو پھر آپ بھائی کو بتا دیں کہ آپ یہاں جوب کر رہی ہیں اس سے کیا ہوگا بھائی ٹینشن لیں گے کہ میری بہن جوب کر رہی ہے اور خود کو برا کہیں گے کہ دیکھو میرے ہوتے ہوئے میری بہن جوب کر رہی ہے سوہا فائل بند کرے کہتی ہے آپی آپ سے تو بھائی کے مطلق بات کرنا ہی گناہ ہے سیف مو بنا کر کھڑا ہوتا ہے جی کیونکہ میں بھائی سے بہت پیار کرتی ہوں اور ان کے لیے کوئی لفظ مورا نہیں سن سکتی وہ مان سے کہتی ہے ویسے دیکھا جائے تو آپ کو مجھ سے زیادہ پیار ہونا چاہیے تھا کیونکہ میں آپ سے تین سال چھوٹا ہوں جبکہ بھائی آپ سے دس سال بڑے ہیں وہ دس سال پر زور دیتا ہوا کہتا ہے ایسا نہیں ہے مجھے تم سے بھی پیار ہے وہ اس کا مو دیکھ کر کہتی ہے ہم ہم پتہ ہے کتنا پیار ہے وہ کہتا کمرے سے باہر چلا جاتا ہے اور سوہا مسکراتے ہوئے سائی ٹیبل سے دودھ کا گلاس اٹھاتی ہے تم لوگوں کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا میں بالکل اس کام میں تمہاری مدد نہیں کروں گی کشش ان دونوں کی بات سن کر فوراں سے کھڑی ہوتی ہے کشش بس تم ہی ہماری مدد کر سکتی ہو دیکھو تم نے زیادہ کچھ نہیں کرنا بس رابی کو ہوسٹل سے اپنے فلیٹ میں لے آنا تمہارے فلیٹ سے رابی کو لے لوں گا دیکھنا کسی کو پتہ نہیں چلے گا ارجی کشش کو دوبارہ اپنے سال بٹھا کر بولتا ہے ارجی تم کیسی بچوں والی باتیں کر رہے ہو میں کیسے اپنے تمہارے کون سے ماں باپ یا بہن بھائی ہیں جن کا تمہیں ڈر ہے اکیلے فلیٹ میں رہتی ہو تمہارے لیے تو بہت آسان ہے رابی کو اس پر گصہ آتا ہے جس کی ارجی منت کر رہا ہوتا ہے اور اس کے نکرے ہی نہیں جاتے ہاں بھلے میں اکیلے رہتی ہوں مگر میرے آگے پیچھے والے تو ہیں نا وہ تو نظر رکھتے ہیں اگر ان میں سے کسی نے دیکھ لیا تو میں کیا جواب دوں گی لوگوں کو اسے رابی کی بات بری لگتی ہے مگر پھر بھی نرمی سے کہتی ہے تمہارا کون سا خاندان ہے جو تم ڈر رہی ہو کہ میں کیا جواب دوں گی ایک جتیم کھانے میں پلی لڑکی جو جو اس کو جو اس کو لڑ شیپ کے بجا سے کیا لکھا ہوگا ہے اچھا جو جو اسکولر شیپ ایک جتیم کھانے میں پلی لڑکی جو اسکولر شیپ کے وجہ سے اتنی اچھی جنی میں پڑ رہی ہے اسے اپنی عزت کی فکر ہے واہ بھئی رابی اس پر تنز کرتی ہنستی ہے رابی تمہیں پتا ہے تم کیا بول رہی ہو ارجی کو رابی کی بات پر گصہ آتا ہے چھوڑو ارجی اس نے کچھ غلط بھی نہیں کہا شکریہ رابی مجھے یاد دلانے کے لیے کہ میں یتیم کھانے میں پلی لڑکی ہوں وہ نم آنکھوں سے کہتی ہے اپنا بیگ اٹھائے وہاں سے چلی جاتی ہے رابی وہ ہماری دوست ہے تم کیوں ہر وقت اسے اس کا ماضی یاد کراتی ہو اور وہ ہر تمہاری بات چپ ہو کر سن لیتی ہے ارجی بھی رابی کو کہتا اس کے پیچھے جاتا ہے اسے پتا تھا وہ کہاں جا رہی ہے وہ رابی کو اب بھی لگتا ہے کہ اس نے کچھ برا نہیں کہا کشش یہاں کیا کر رہی ہو اکیلی وہ یونی کی بیک سائیڈ پر آتا ہے جہاں کشش بیٹھی رو رہی ہوتی ہے وہ اکثر رابی کی باتیں سننے کے بعد یہاں ہی آ کر روتی تھی کچھ نہیں تم جاؤ وہ ہاتھ کی پوچھ سے اپنے آنسو صاف کرے کہتی ہے نہیں میں نہیں جا رہا جب تک تم یہاں ہو میں بھی یہ ہوں گا وہ ابھی کندے سے بیگ اتار کر اس کے برابر میں بیٹھتا ہے ارجی چلے جاؤ ورنہ رابی مجھے پھر بولے گی تم کیوں اس کی ہر بات کو سر پر سوار کرتی ہو اس کی عادت ہے ایسا کہنا اب مجھے بھی دیکھ لو میں بھی تو اسے برداشت کرتا ہوں تم بھی کرو وہ اسے اپنی مثال دیتا ہے ہاں تب ہی اسے شادی کر رہے ہو ہے نا ہاں محبت اپنی جگہ میں تو دوستی کے لحاظ سے کہہ رہا تھا وہ مسکراتا ہوا کہتا ہے جس پر کشش کے بھی چہرے پر مسکراہت آ جاتی ہے تم مسکراتے رہا کرو بہت اچھی لگتی ہو وہ اس کی مسکراہت پر کہتا ہے اچھا بس مکھا نہ لگاؤ میں تیار ہوں تم دونوں کی مدد کرنے کے لیے وہ مسکراتے ہوئے اپنے آنسو ساف کرتی ہے اور ارجی تو اس کی بات سن کر ہی خوش ہو جاتا ہے سچ کشش یار تم بہت اچھی ہو سچ میں چلو چل کر رابی کو بھی سناتے ہیں یہ خوش خبری ارجی کھڑا ہوتا ہوا کہتا ہے تو کشش بھی اپنا بیگ تانگے ساری بات بھول کر رابی کے پاس جاتی ہے سر اس فائل پر سائن کر دیں سوہا دخان کے آفیس میں آکے اسے فائل دیتی ہے میس سوہا آپ کام بہت سوس طریقے سے کرتی ہیں تھوڑا جلدی کیا کریں دخان اسے فائل لیتے ہوئے کہتا ہے سوری سر اب سے جلدی کام کیا کروں گی پلیز میس سوہا آپ یہ سوری لفظ اب نہیں کہیں گی سوری میرا مطلب ہے جی بہتر وہ اس کے گھوڑنے پر جلدی سے کہتی ہے میس سوہا ادھر آپ کی دخان فائل میں اسے کچھ دکھا رہا ہوتا ہے کہ سوہا کا موبائل لنگ کرنے لگتا ہے جسے وہ کارٹ کر دخان کی طرف متوجہ ہوتی ہے جی سر آپ کہیں آپ کی تھوڑی گلتی دخان بات شروع ہی کرتا ہے کہ سوہا کا موبائل دوبارہ لنگ کرنے لگتا ہے جسے وہ گھبرا کر پوراں کارٹ دیتی ہے اور دخان کو دیکھتی ہے جو کبھی سوہا تو کبھی اس کے ہاتھ میں موبائل کو دیکھتا ہے سوری سر اب نہیں آئے گا بس سوہا کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اس کا موبائل دوبارہ رنگ کرنے لگتا ہے جس پر وہ شرمندہ صدقان کو دیکھتی ہے جو ماتے پر بل ڈالے اسے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے اٹھا لیں شاید کوئی ضروری کال ہو اسے گصہ تو بہت آتا ہے مگر پھر بھی نرمی سے کہتا ہے جی سر مگر اب جب بھی میرے آفس میں آنا تو موبائل آف کر کے آنا سوہا کے فون کانسل لگانے پر وہ کہتا ہے جس پر وہ اس بات میں سر ہی لاتی ہے کیا ہے کیوں بار بار کال کر رہے ہو پتہ ہے نہ میں اس وقت بیزی ہوتی ہوں سوہا سیف کا نمبر دیکھ کر پیچھے مونکرے اسے سناتی ہے اپی ابو سیف کی آواز سنتے ہی سوہا کے ماتے پر پڑے بل ایک دم ہی سیدھے ہو جاتے ہیں کیا ہوا ابو کو وہ موبائل سے سیف کی روتی ہوئی آواز سن کر کسی اندیشے کے در سے پوچھتی ہے اپی اب جلدی سے ہوسپیٹل آ جاؤ ابو کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی ہے اچھا میں آتی ہوں تم فکر مت کرو میں بس آ رہی ہوں وہ کہہ کر فون کارتی ہے سب ٹھیک ہے مزوہا دکھان جو کافی دیر سے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے فون رکھنے پر کہتا ہے نہیں سر ابو کی طبیعت خراب ہو گئی ہے مجھے جانا ہوگا وہ مشکل سے کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے آپ پریشان مت ہوں اللہ سب بہتر کرے گا آپ جائیں وہ اس کی آنکھ میں آنسو دیکھ کر نرمیز کہتا ہے اور سوہا اجازت ملتے ہی باہر کا رکھ کرتی ہے کیا ہوا ہے ابو کو سوہا ہوسپیٹل میں جیسے ہی داکل ہوتی ہے تو سامنے ہی بینچ پر آسیا اور صاحب بیٹھے نظر آتے ہیں پتہ نہیں سوہا جب میں کمرے میں گئی تو بے ہوش پڑے تھے آسیا روتے ہوئے کہتی ہے امی آپ پریشان نہ ہوں اللہ سب بہتر کرے گا آپ بھی ڈاکٹر صاحب آ رہی ہیں ان سے پوچھیں سوہا ڈاکٹر صاحب کو آتا دیکھ سوہا سے کہتا ہے جیسے سن کر سوہا ڈاکٹر کی طرف بھرتی ہے ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں ابو وہ اس کے پاس آ کر پوچھتی ہے آپ میرے ساتھ آئیں ڈاکٹر اسے کہتے ہیں اپنے روم کی طرف جاتے ہیں اور سوہا ایک نظر سیف اور آتیہ کو دیکھ کر ان کے پیچھے جاتی ہے بیٹا آپ میری بات دھیان سے سنیے گا ڈاکٹر چیئر پر بیٹھ کر کہتے ہیں کوئی پریشانے والی بات تو نہیں ہے نا وہ فکرمندی سے پوچھتی ہے ہم ہے بھی اور نہیں بھی مطلب میں سمجھی نہیں بیٹا آپ کے ابو کے دل کے تین وال بند ہیں جبکہ دل میں چار وال ہوتے ہیں آپ کے ابو بس ایک وال پر جی رہی ہیں جو ان کے لیے نقصان دے ہیں اور سب سے بڑی پریشانی تو یہ ہے کہ وہ چوتھا وال بھی اب بند ہو رہا ہے اگر بند ہو گیا تو آپ سمجھ سکتی ہیں وہ ساری بات اسے سمجھاتے ہیں ابو نے تو کبھی سگرٹ بھی نہیں پی پھر کیوں دل کی بیماری سگرٹ یا کسی نشہ والی چیز سے نہیں ہوتی میں آپ کو سمجھاتا ہوں دیکھیں دل میں چار وال ہوتے ہیں جو ہمارے جسم میں خون کو آگے پہنچانے کے کام آتے ہیں اور بات رہی وال کی تو جو ہم چکنائی والی چیزیں کھاتے ہیں وہ چکنائی ہمارے دل میں جمع ہوتی ہے اور اس طرح وہ دل کے وال میں جم جاتی ہے اور جب خون اپنا کام صحیح سے نہیں کر پاتا تو یہ ہارٹ اٹیک کا سبب بنتا ہے